بسم اللہ الرحمن الرحیم ملہ دو پیازہ بھی دربار میں آیا اور خموشی سے بیٹھ گیا اس نے دیکھا کہ بادشاہ غمگین اور انجیدہ دکھائی دیتا ہے وہ بادشاہ کے پاس گیا اور کہا سر پرشان نہ ہو میں اس بدنام ڈاکو کو آپ کے پاس زندہ لاؤں گا پھر اس نے اس کے کام کار میں کچھ سرگوشی کی پھر اس نے اس کے کام کار میں کچھ سرگوشی کی پھر اس نے اس کے کام کچھ سرگوشی کی دیکھنگ سمائیلڈن سیڈ بادشاہ مسکرائی اور کہا اوکے گو آہیڈ ویڈیور پلین ٹھیک ہے اپنے منصوبے کے ساتھ آگے بڑھو اور مائی کارٹیز بیل ایکٹ اپن یور انسٹرکشن میرے تمام درباری تمہاری ادائیات پر عمل کریں گے اکارڈنگ ٹو دا پلین منصوبے کے مطابق ملہ دو پیازہ ڈسکائیز ہیمسیلف ایز ہولی مین ملہ دو پیازہ نے ایک بزرگ کا روح بدلا ہی ٹوک آسمال بوٹل آف اینٹی مانی اس نے سلمی کہ ایک چھوٹی سی بوٹل لی اور اپنی مہم پر روانہ ہو گیا ہی وانڈرڈ ہیر اینڈ دیر ان دہ بوشی ورز ہیلز اینڈ روکس اون دہ بینکس آف دہ ریور وہ دریا کے کنارے جاری دار جنگلوں پاڑیوں اور چٹانوں میں ادھر ادھر گھومہ پھرا اس نے چٹانوں کے درمیان چرتے ہوئے ڈاکوں کے گوڑے اور ٹٹو دیکھے وائل وانڈرڈ گھومتے پھرتے ہوئے اس نے ایک چٹان میں ایک بڑے غار کے سامنے ایک دلوار کے ساتھ کھڑا آدمی دیکھا ملہ دو پیازہ شاوٹیڈ ایٹ ڈا ٹاپ آف ہیز وائس ملہ دو پیازہ اپنی برپور آباس کے ساتھ چلایا اے کالو میں لوگوں سے سن چکا ہوں کہ تم لوگوں کے مددگار ہو تم کئی یتیموں غریبوں اور بیواؤں کو بھوٹ سے بچا چکے ہو میں ایران سے آیا ہوں اور تمہارے لئے یہ توفہ لائے ہوں پہرے پر آدمی اندر گیا اور کالو کو اتلا دی کالو ہاتھ میں خنجر کے ساتھ ساتھ باہر آیا اس نے ملہ دو پیازہ کو غصے سے کہا ملہ دو پیازہ نے جواب دیا میں تمہارا نیک نام سن چکا ہوں اور آپ کو یہ توفہ پیش کرنے کے لئے آیا ہوں یہ کیا ہے؟ سیڈ کالو کالو نے کہا یہ خاص قسم ہے ملہ دو پیازہ کیا تو پیازہ کیا ملہ دو پر آنکھنے کے لئے کیا بہتا ہوں آپ کو کو جانوی دی دو چیزیں بیواؤں باہر آدمی اندر گیا نہیں جانتے ہیں بنکالو کالو کالو کیا بیواؤں ملہ دو پیازہ کیا نیک بہتا ہے موسیقی